لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ کوئسٹن پوچھا ہے کہ بڑے بڑے اداکار اداکارائیں اسی طرح کوئی بہت بڑی بڑی شخصیتیں جو فوت ہو جاتی ہیں اور وہ مسلمان نہیں ہوتی وہ مشرک ہوتی ہیں کافر ہوتی ہیں اور ان کے انتقال کی خبر جب سوشل میڈیا پر آتی ہے تو ہمارے بعض مسلمان حضرات اس خبر کے نیچے کومنٹ سیکشن میں اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں کہ ان کے آگے کی منزلیں آسان ہوں ان کو بلند درجات ملیں اور اسی طرح اور بہت ساری باتیں جو ایمان والوں کے لیے دعائی طور پر کہی جانی چاہیے وہ کہتے ہیں تو اس طرح کی الفاظ ان لوگوں کے لیے کہنا جن کے بارے میں آپ کو ہنڈرڈ پرسن پتا ہے کہ یہ حالت شرک میں گئے ہیں مشرک تھے کافر تھے تو ان کے بارے میں اس طرح کی دعائی کلمات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بڑا عجیب سا معلوم ہوتا ہے سننے میں بھی کہ ایک شخص جو اللہ کو مانتا نہیں اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے اس کے بارے میں پھر ایسی الفاظ کے استعمال تو قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ عز و جل نے بہت واضح طور پر اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمی مومنین کو مخاطب کر کے ایک بات فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُونِ الْمُشْرِكِينَ نبی اور اہلِ ایمان کے لیے یہ رواہ نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کریں مغفرت کی دعائیں مانگیں کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو للمشرقین یہ وہ شرک کرتے تھے وَلَوْ كَانُوا أُنِي قُرْبًا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ اگرچہ ہوں وہ ان کے رشتہ دار اس کے بعد بھی کہ کھل چکی ہے ان پر یہ بات کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں اچھا اب یہ بھی ساتھ وضاحت کر دوں کہ مشرق اس بات کا منکر ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا وفادار بن کر رہے اس بنا پر وہ اللہ کا باغی اور اس کا دشمن ہوتا ہے پھر جو شخص مرتے دم تک مشرق رہا اس نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے اور ایسے مجرمین کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے بعد اہلی ایمان کے لیے یہ بات کس طرح رواح ہو سکتی ہے کہ مشرقین کے لیے دعائے مغفرت کریں خواہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں یہاں تو ایک ایسے سلیبرٹی کی بات ہو رہی ہے جس کا آپ سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو اس لیے اللہ سے دوستی کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کو اہل ایمان اس طرح دعائے نہ دیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کو حق قدول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صل اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاونٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں